کسی مخلوق سے جھوڑنا اور خالق سے کٹنا یہ حکم کیسے نے دیا اللہ نے اور قبلہ جو بھی یا علماء اکرام بھی تشریف فرمائے اور دنیا جہان کے علماء سے جا کے پوچھ لیجئے یہ جو ماتا ہے باتا لہا جس کا مطلب ہے کٹ جانا اسی سے نکلا ہے بطول آپ جب توجہ فرمائیے بلخصو جو سعدات ازام تشریف فرمائے تو قرآن کی روح سے ملک صاحب بطول کا ترجمہ کیا ہوا وہ بی بی جو مخلوق سے جھوڑے کا بھی نہ اور خالق سے کٹے کا بھی نہ کیونکہ جتنی رات برضی ہو جائے یہ مقدروں کو لکھنے والی بی بی کا تذکرہ ہے یہ بی بی لکھتی ہے کہ کس کے مکتر کیسے ہونے چاہیے سامینِ گرامی ہر ایک سے کٹ کے اس سے جھڑ جاؤ تو بطول کا ترجمہ یہ ہوا کہ جو مخلوق سے جھڑے کا بھی نہ اور خالق سے کٹے کا بھی نہ ایک اشارہ کر کے گزر جاؤں گا یہاں سے کائنات کی کوئی بھی مستور ہو کوئی بھی کوئی بھی تو جب کوئی بھی وہ اگر چاہے بھی تو وہ اللہ سے ہر وقت جھوڑ نہیں سکتی مخلوق سے ہر وقت کٹ نہیں سکتی اگر اپنی مرضی سے مخلوق کو چھوڑ کے بھی چلی جائے پھر بھی فطرت کا اصول اسے مہینے کے کچھ دنوں میں اپنے آپ سے ایسے جدا کر دیتا ہے خالق کہ قرآن تلاوت نہیں کرنے دیتا مشلہ عبادت نہیں کرنے دیتا جس بی بھی کو ساری زندگی قرآن تلاوت سے نہ روک شکے مشلہ عبادت سے نہ روک شکے اسے بطول کہتے ہیں اور جو حید نہیں ہے جو زبان سکھوڑا کہ بلا پوری زندگی ساری زندگی پوری زندگی جس بی بھی کو قبلہ قرآن تلاوت سے نہ روک سکے مشلہ عبادت سے نہ روک سکے یہ پاکستان کا وہ عظیم اور واحد دربار ہے کہ جہاں پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں کہ جہاں نفرتوں کے بیج بوئے جاتے ہو جہاں امن کو خراب کیا جاتا ہو اس کے باوجود کائنات کا کوئی مفتی کوئی ملہ اس دربار میں آ کر سنی اور شیعہ کو علیہ دا کر کے دکھائے یا خالی پہچان کے دکھائے کہ سنی کہاں بیٹھا ہوا ہے اور شیعہ کہاں بیٹھا ہوا ہے کیونکہ یہ مرکز اتحاد ہے اس لیے میرے جو اہل سنت بھائی تشریف فرمائے میں ان کی تسلیت کے لیے ام المومنین حضرت ابی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک بیان حق بیان تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں ان سے کسی نے پوچھا سلام ان سے کسی نے پوچھا بی بی آپ کا بطول کے بارے میں کیا خیال ہے تو فرمانے لگی مَا عقُولُ فِي حَقِهَا وَلَدَتْ حَسْنُ وَبَعْدَتْ سَلَاةِ ام المومنین بی بی آشہ فرماتی ہے میں اس بی بی کے مطالعے کیا کہہ سکتی ہوں کہ زوہر کے بعد حسن کی بلادت ہوئی عاشر کے وقت مشلع عبادت پر بیٹھی ہوئی وہ جو ہے یہ نہیں ہے ان سے بات سمجھ آئی گی وہ میرے ساتھ بولے گا سلام حیدری سامینِ گرامی فیصلہ ہو گیا سلام محمدِ محمدِ محمد حسن وارثِ جستارِ امیرِ مومنین خوشن کا دوسرا نام حسن بطول کے گھر کا بڑا حشین زہرہ کی آغوش کی پہلی زینر حدیثِ قسابِ حشین سے پہلے چادرِ تطہیر میں جانے والا شپیر سے پہلے آغوشِ زہرہ میں کھیلنے والا فاطمہ دوزہرہ کے کائنات میں پہلے تبصحوں کی بدعا امامِ حسنِ مرتبا کو شریف لائے زہر کے بعد مہینہ تھا رمضان کا تاریخ تھی پندرہ رمضان وقت تھا زہر اور اثر کے ماں بین جو صاحبہ نے معرفت نشری فرما رہے ہیں زہر اور اثر کے ماں بین کا وقت تھا رمضان کا مہینہ تھا ام المومنین گواہی دے رہی ہیں زہر پڑھ رہی تھی تو باد میں بیٹا آیا عشر کے وقت مشلح عبادت پر بیٹی تھی پھر تسلیم کر پتولوش بی بی کو کہتے ہیں کہ جو بیٹے کی ماں بھی بن جاتی ہے نہ مشلح چھوٹا ہے نہ روزہ ٹوٹا ہے نہ روزہ